سردیوں کا بہترین ساتھی رضائی گرمائش کا بہترین انتظام رضائی آج ایک زبادرس ویڈیو جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے پورا پروسس جی ادنان بھائی یہ ابھی جو مشین سٹارٹ ہوئی ہے یہ اس مشین کا کیا نام ہے یہ مشین سٹارٹ ہوئی ایک اس گولوں کو شیٹ میں کنورٹ کرنے میں کتنی دیلیں اور ویٹ کیسے چیک ہوتا ہے اس کا یہ ویٹ کانٹا رکھا ہوا ہم نے ویسے لڑکے کو پتہ بھی چل جاتا ہے ایک سنگل بیٹ کی رضائی میں کتنی کلو جل گیا ہے ادنان بھائی یہ جو ہے اب آپ نے کہا تھا سلائی مشین پر لگائیں گے تو یہ جو لوہے کا ریک جیسے ہے اس کے اوپر پورا پورا سیٹ اب یہ رضائی کو کلپوں کو اندر ڈالیں گے سلائی ہو جائے گے یہ شیٹ اب آگے پچھے نہیں ہلے گی رضائی میں سے برابر سلائی ہوگی بلکل یہ تو یہ سلائی کے لیے مشین سٹارٹ ہو چکی ہے جو نیچے ڈیزائن ہے وہی رضائی کو پر نیچے ڈیزائن اس کا آ جائے گا سردیوں کا بہترین ساتھی رضائی گرمائش کا بہترین انتظام رضائی لیکن یہ رضائی آخر بنتی کیسے ہے آپ تک کیسے پہنچتی ہے اور یہ سستی رضائی کہاں سے ملے گی ان سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ڈیمانڈ چینل لے کر آیا ہے آپ کے لیے آج ایک زبدس ویڈیو جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے پورا پروسس کے رضائی بنتی کیسے ہے آپ کو سستی کیسے ملے گی آئیں شروع کرتے ہیں زبدس سفر میں ہوں ڈاکٹر محمد دانش اجاز چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتی آخر یہ بہترین ساتھ جی جناب ویڈیو سٹارٹ ہو چکی ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنان بھائی ان سے ہم جانیں گے سمجھ دیں کوشش کریں گے کہ آخر رضائی کیسے آپ تک آپ کے گھروں تک پہنچتی ہے اور پاکستان کی شان ہے اس طرح خود بنا رہے ہیں خود ہی تیار کر رہے ہیں اور خود بیچ بھی رہے ہیں اسلام علیکم ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ہمارے پاس یہ جو فیکٹری ہے اس میں کیسے طرح بنتا ہے رضائی کیسے تیار آپ کو دکھاتے ہیں یہ رضائی کیسے بنتی ہے کیسے تیار ہوتی ہے رضائی یہ ابھی جو مشین سٹارٹ ہوئی ہے اس مشین کا کیا نام ہے اور یہ جو لڑکا ہے یہ پالی ایسٹر کا دھاگہ رکھٹا ہے یہ اس کو کارڈ مشین بولتے ہیں یہ پالی ایسٹر ہے یہ پالی ایسٹر مشین میں ڈالتیں ہیں اس کے شیٹ تیار ہوتی ہے آگے دکھاتے ہیں آپ کو شیٹ کیسے بنتے ہے جو پالی ایسٹر ہے اس میں مختلف رنگوں کے گرین بھی ہے وائٹ بھی ہے اس میں دو گناڈر کہاتے ہیں گرین اور ایک وائٹ آتا ہے اس کو ویکی میٹریїل کہتے ہیں یہ ویکی مٹریری ہوتا ہے یہی سارے مٹریل چلتا ہے یہ لائٹ ویٹ سا پولی ایسٹر ہے اس کی خصوصیت یہ کیا ہے جس کی ویسے یہ اتنا پسند کیا جائے یہ ویٹ میں بہت ہلکا ہوتا ہے اور گرم بہت ہوتا ہے یہ لوگ اس کی ردائی بہت پسند کرتے ہیں ابھی جیسے یہ مشین سٹارٹ ہوئی ایک اس گولوں کو شیٹ میں کنورٹ کرنے میں کتنی دیلی ایک شیٹ کا بننے میں تین ایک منٹ لگتے ہیں بس تین منٹ لگتے ہیں وہ ویٹ کے ساپس ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کو کیمرہ دکھاتا جا رہا ہے کہ یہ یہاں سے پولی ایسٹر کے جو ہیں وہ بالز لڑکے لوڈ کرتے ہیں اور مشین ان کو رولرز کے ذریعے آگے گزار رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو دھاگے میں کنورٹ کر کے رول کرتی جا رہی ہے اور ایک شیٹ کی شکل میں اس کو کنورٹ کرتی جائے گی اتنا نوے یہ بتائیں کہ کتنے کلو پولی ایسٹر یہ پروسس کر سکتی مشین ہے ایک گھنٹے میں تقریباً اٹھائی سے پین سو کلو یہ پروسس کر سکتی ہے اچھا ادنا نوے یہ کیا ہو رہا ہے ابھی یہ جو لڑکے کیا کر یہ رضائی فیلنگ کر رہے ہیں یہ شیٹ بن کے مشین پر ادھر آگئی ہے اب یہ لڑکے فیلنگ کر رہے ہیں اس کو یہ جو بڑا والا رولر ہے اس کے اوپر یہ پولی ایسٹر کی شیٹ رول ہوتی ہے یہ شیٹ رول ہو رہی ہے یہ یہ جیسے ویٹ پورا ہو گئے لڑکے اس کو نیچے اتار لیں گے اور اس رضائی کے اندر یہ فیلنگ کر دیں گے اس کو اور ویٹ کیسے چیک ہوتا ہے اس کا یہ ویٹ کانٹا رکھا ہے ہم نے اب یہ شیٹ اتارنے لگا ہے اب جیسے اس کا ویٹ پورا ہوگا یہ شیٹ اتار کے کانٹے پر رکھے گا اس کا وزن پورا ہو جگر پھر نیچے رضائی میں آئے گی یہ جو رضائی تیار کر رہے ہیں شیٹ جس کے لئے تیار کر رہے ہیں یہ سنگل بیٹ کی ہے یا ڈیبل بیٹ کی ہے یہ دیکھا آپ کانٹے پر رکھی ہے اب اس کا وزن پورا آگیا ہے وہ اس نے پورا وزن کر دی ہے اس کا اب یہ نیچے رضائی میں لے گا اس کو اب یہ نیچے جو روڑ کر کے پھلیٹ کر رہے ہیں یہ فیلنگ کر رہے ہیں اب رضائی کور کے اندر ایک سنگل بیٹ کی رضائی میں کتنی کلو جل دیا ہے اس میں ڈیرڑ کلو بی ڈالتے ہیں دو کلو بی تین کلو بی ڈالتے ہیں سہاڑے تین کلو بی ڈالتے ہیں یہ ہر کور کا اپنا ہر کپڑا اپنا اپنا ہے اس کا مٹیریل اچھا اب نیکس ٹیپ کیا ہے اس کے بعد اب اس کا فیلم ہوگی اب یہ سلائی مشین پر آجے گی یہ رضائی آپ اچھا ادنان بھئی یہ جو ہے اب آپ نے کہا تھا سلائی مشین پر لگائیں گے تو یہ جو لوہے کا ریک جیسے ہے یہ اس کے اوپر پورا پہلے سیٹ اب یہ رضائی کو کلپوں کو اندر ڈالیں گے اس کو اب اس میں یہ دیکھیں کہ کلپوں کو اندر لگا رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ رضائی ادھر مشین میں آجے گی یہ سلائی کے لیے آٹومیٹلی اب شیٹ اس نے ڈل چکی اب سلائی ہو جائے گی یہ شیٹ اب آگے پچھے نہیں ہلے گی رضائی میں سے تاکہ برابر سلائی ہو گی بلکل یہ اچھا کلپنگ کے بعد جو ہے آپ نے کہا تھا سلائی کا پروسس سٹارٹ ہوگا تو یہ سلائی کے لیے مشین سٹارٹ ہو چکی ہے یہ سلائی کے لیے سٹارٹ ہو چکی ہے جو نیچے ڈیزائن ہے وہ ہی رضائی کے لیے اوپر نیچ دیزائن کا آ جائے گا اس کو پر اب یہ دیکھیں یہ نیچے آپ نے مطلب ایک قسم کا سانچہ فٹ جی ہے یہ سانچہ سنگل کا ہے ابھی سنگل چال رہی ہے یہ دیکھیں وہ سلائی کر رہی ہے مشین اس کو پر اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے اوپر جو ہے وہ پروپر دھاگے کی سلائی ہو رہی ہے تو یہ مشین جو رہی ہے ایک گھنٹے میں کتنی رضائیاں تیار کریں یہ تقریبنے گھنٹے میں ساٹھ سا ستر رضائی نکال دیتی ہے پچاس ساٹھ رضائی نکال دیتی ہے یہ گھنٹنگ ہے سنگل کی اور ڈبل کی ڈبل کی تیس پہنٹیس تیس سے پہنٹیس تو ایک دن میں آٹھ گھنٹے کی شفٹ میں کتنی کپیسٹی ہے کتنی رہاں رضائی تیار کریں اگر سنگل کی ہو تو تقریبن تین اکسو رضائی نکال دیتی ہے اگر ڈبل کی ہو تو پھر وہ ڈیڑھ سو پونے دو سو نکال دیتی ہے بردار سبی جیسے یہ پروسس ہے اس کے بعد جب یہ رضائی تیار ہو جائے گی تو نیکسٹ اب اس کو نکال کے کہا کر یہ پیچھے چلے گی کلپا یہ پھٹے وہ چلے گی اب وہ جو نیچے رضائی ہے وہ اس کے اندرہ باہر یہ مشین ہے اب یہ دوسری رضائی پلیس کر دی انہوں نے اب اس کی شلائی کی باری آگیا ہے اچھا نیکسٹ اب اب یہ جو ہے لڑکا کیا کر رہا ہے اب لڑکا اس کا موس لائی کر رہا ہے رضائی کا اب ادھر اس کا موس لائی ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں اب رضائی تو پوری بن چکی ہے اس کا موس لائی کر کے اب یہ شاپن میں پیک کر رہا ہے یہ کناریاں بنیں گی اور پھر اس کی پیکنگ کا مرحلہ آج جی جی ہان جی اس کا پیکنگ اس کے بعد آج تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گائز کے کتنی مہارت سے لڑکا جو ہے وہ اس کو چاروں طرف سے لاکنگ کرے گا اس کی سلائی کرے گا جب یہ سلائی ہو جائے گی تو آپ کی رضائی اپنی پیکنگ کے مرحلے کی طرف بڑھ جائے گی اور جیسے بھائی نے میں بتایا تھونی در پہلے آپ کی رضائی مکمل ہو چکی ہے یہ دیکھیں اچھا یہ رضائی جو ہے یہ خوبصورت ہے اس میں کسی قسم کا بھی ڈیزائن اگر ہم چاہیں تو ہمیں مل جائے گا اس رضائی میں اس میں کلر بہت زیادہ ہوتے ہیں جی ہمارے پاس اچھا جناب رضائیاں تیار ہو چکی ہیں یہ ہے آپ کی وکی رضائی سنگل بیٹ کی جو آپ کو ہم نے تیار ہوتے ہوئے دکھائی بلکل لائٹ ویٹ ہے اور لائٹ ویٹ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ گرمائش نہیں دے گی لائٹ ویٹ ہلکی لیکن کام میں پوری آپ کی رضائی جو ہے آپ کو وید وارنٹی انشاءاللہ تالہ گرمائش کی بھی وارنٹی ہوگی اور اس کے ٹوٹنے کی بھی وارنٹی ہوگی یہ بتائیں یہ واشیبل ہے یا نہیں یہ واشیبل ہے یہ اگر اس کو ہم واشنگ مشینوں میں ڈالیں اس کو رفیوز کریں اس کے اوپر کپڑا کون سا ہے اور آگے ہمارے پاس جو آپ نے ورائیٹی میں کیا کیا کچھ ہے کپڑا یہ دیکھیں آپ یہ کپڑا یہ کپڑا ہے اس کو درہا ماہ لگی جہا دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز زبردست ڈبل بیٹ کی ہے یہ کون سا سائز ہے یہ فل سائز ہے کنگ سائز ہے بڑا سائز ہے یہ پورے خاندان پورے خاندان والا ہے اس کی بہت صورت کناری بنی ہوئی ہے اور اس کے کناری بھی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے کناری بھی ہے پیپنگ لگی اس کو رضائی کو اس والی رضائی کا کوئی نام خانس ہے بس ساملے کے ممی پاپا بچے سارے اس کے اندر آجیں گے جیسے جیسے سائز چینج ہوتا جاتا ہے ظاہر ہے پھر ریٹس میں بھی جی ریٹس میں فرق آتا ہے یہ اب وہ اس سے کم ریٹ پہ ہے یہ زیادہ اچھی ہے اس سے اچھی والی ہے دیکھنے کے لئے آپ جو ہے وہ ملک فوم پیلس کی ہماری جو پچھلی ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ایک اور زب بردست بہت خوبصورت لال رنگ کی زناب ریبل بیٹ کی وکی رضائی آپ کو دکھا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا ہے یہ اس سے تھوڑا سی ہلکی ہے لیکن گرم ہے یہ بھی کیوں پتہ آپ کو پولیسٹر گرم ہوتا ہے ویٹ میں ہلکا ہو پولیسٹر 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 یہ ظاہر ہے اس میں وہ بھی دکھا گیا نئے جناب یہ اس سے اچھی والی آگا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ڈبل کی ہے کنگ سائز ہے سائر پہ پائپنگ بھی ہے اس کی یہ دیکھیں تب یہی ورائیٹی جو آپ کو ڈبل بیٹ کی دکھائی تھی ہے اب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ریزائی ڈبل بیٹ کی پیک کیسے ہوتی ہے آپ تک کیسے پہنچتی ہے دیکھیں کتنی مہارت سے زبردست طریقے سے انہوں نے منٹو سیکنٹو کے اندر اس کو فولڈ کیا ہے اور فولڈ کر کے ابھی اس کو اس کی پیکنگ میں ڈالیں گے اس طرح کی ٹرانسپیرنٹ پیکنگ ہوتی ہے پرنٹڈ بھی ہوتی ہے اس کے اوپر بیگز بھی ہوتے ہیں جناب فائنل پیکنگ ہو گئی کسی طرح کے بیگز میں بھی ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ پاؤچز میں بھی ہوتی ہے اور آپ کو ہر طرح کی رضائی وکیر کی وائٹ پولیسٹر کی گرین پولیسٹر کی رضائی کہاں سے ملے گی وہ ہم آپ کو بتا چکے سستی رضائیاں ہم نے آپ کو بنتی بھی بھی دکھا دی ہیں اور آپ کو کیا چاہیے آج اس وقت دوہزار چوبیس میں پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہم ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں جی تو پیارے دیکھنے والو ایک دفعہ پھر ہم آپ کو ایک آخری سوال پوچھتے چلتے ہیں اور پھر ویڈیو کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں سر یہ بتائے کہ ایک ڈبل بیٹ کی رضائی کو یہاں سنگل بیٹ کی رضائی کو سٹارٹ ٹو فینش پہلی مشین سے سلائی ہونے سے لے کر اینڈ تک پیکنگ تک آنے میں کرنی دیتا ہے یہ تقریباً سنگل کو تین اکمنٹ لگتے ہیں یہاں سے لے کر پیکنگ تک اور جو ڈبل کی ہے اس کو پانچ اکمنٹ لگتے ہیں تقریباً ظاہر ہے یہ ایک بہت زبردست ٹیم ورک ہے تو کیا کہیں گے کتنے آپ کی ٹیم کے بارے میں اور اپنے کام کے بارے میں یہ ہمارے لڑکے ہیں جی ہمارے پاس کام بھی کرتے ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں یہ یہ رانا کاشف صاحب ہیں محمد عثمان صاحب ہیں اور یہ ہمارے بھائی کے بھی ہیں محمد حمزہ صاحب نام ان کا جی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے یہ ان کے بیٹے ہیں غالے بند ہیں یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بڑھ رہے ہیں یہ یہ حافظ قرآن بڑھ رہے ہیں یہ تو یہ کہتے ہیں میں نے بھی دیکھنا ہے مجھے بھی دکھائیں گے وہ اپنے بابا کی کام کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اتوار کا دن ہے ہم شکر گزار ہیں کہ سر نے ہمیں جو ہے وہ خاص ٹائم نکالا صرف اور صرف ڈیمانڈ چنل کے ویورز کے لیے کہ ہم آپ کو یہ پروسس دکھا سکتے کہ آخر سردیوں کا اور ساری زندگی ساتھ نمہانے والی یہ رضائیاں جو ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید پاکستان کا پوزیٹیو امیج آپ کے لیے لے کے آئیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے پاکستانی بزنسز اور نئے نئے بزنس آئیڈیاز تب تک کے لیے سانسوں نے وفا کی پاکستان سے محبت کا سلسلہ جاری رہا تو ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ خوش عباد رکھیں اللہ نگے پاکستان